کسی کو سار مان لائے تو ٹھیک ہے ویسے جتنے سینئے لوگ ہیں اب یہ میرے سارے سار ہیں جن کے میں نام بار بار لے رہا ہوں انہوں نے سار پالدی دیتا ہوا پالدی شداتا ہمارے جو ہیں یہ ساری میرے سار ہیں کیونکہ ان کو میں نے دیکھے یہ کام کیا ہے مجھے شعب پیدا ہوا تو داہری ہے میرے ساری اچھا ایک جو ہمارے ویورز کے دلوں میں بھی یہ سوال ہے کہ آپ کی سنگر کا نام ہے چھونہ منڈی کٹری بابا ویسے تو کیونکہ منظوب ہے ویسے آپ کا تنظیم کا نام ہے تنظیم اللہ باز تو یہ کٹری بابا کیا پسے منظر ہے کٹری بابا کیا ہے کٹری بابا کیا ہے کٹری بابا کا لفظ ایک تو بڑا مطلب حیران کون ہے بھی یونیک نا کیا ہے اس کا یہ کیا ہے کسی بے یہ کا نام ہے کیا ہے ہویلی ہے ہویلی ہے اس کا نام کٹری بابا یہ ہندو پراپٹی ہے اور یہ کسی سکھی ہندو کی تھی جب پارٹیشن ہوا تو ہم لوگ ایدر ہے ہمارے بڑے ان کو یہ جنا ملی اس میں تقریبا دو سو گار ہیں اس فارے ہمارے اس میں کوئی خیار کوئی نہیں ہے تو وہاں کے ہم رہنے والے ہیں تو داہر اس کا نام تو پھر ضروری ہے ایک کٹری کا نام آئے گا لوگ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا کافی یہ بات دیر ہوئی ہے ہمارے بڑے کو بھی کٹری بابا کا اصل پسے منظر کیا ہے جیسے تو کافی لوگ وہاں سے چلے گی ہیں جیسے میں بھی وہاں سے چلے گی ہیں میں بھی وہاں سے چلے گی ہیں بھی 20 سال ہوگی مجھے اچھا میں بھی اب ادر رہتا لیکن ہمارا ابائی کا ادر ہی ہے بلکو ٹھیک ہے ہمارے سارے رستے دار بلکو ٹھیک ہے اب جانا تاہر صاحب بھی وہ تو ان کو 35 سال ہوگے ہیں وہاں سے جن لوگوں میں مجھے سارے کٹری سے بڑھن در تھے لیکن محرم کے ایام میں جبری ایسلز کرنی ہوتی ہیں تو پھر آپ وہیں پہ کٹری بابا میں ہی سب لوگی کٹری ہیں ہاں ہمارے سارے کٹری میں بھی ہوتی ہے اس طرح میرے چوٹے بھائی کی شادی تھی اور میں نے وہ نوہا تیار کیا ہائے بعد رسول احمد نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے تو براد والے دن جی ان نوہا کمپلیٹ ہوا براد رہے کے گئے لڑکی بلکو ٹھیک ہے ظاہر کہ وہ ساری ٹیم بھی ساتھ تھی ہمارے سنگت ساتھ تھی تو سب کھانا کھا رہے ہیں ایک جب بیس پرسین کوئی ان سے کہا کہ آپ یہ نوہا یاد کرو کہ بعد میں کھانا آپ کھائیں پھر اب وہاں میں نے ہال میں ان کو یاد بلائے ہائے بعد رسول احمد نے فاطمہ کوئی ہماری ریسل اس طرح بھی ہوتی ضروری نہیں کہیں بھی کٹھے کوئی فوت بھی ہو جائے وہی پہ ریسل چھو ہو جاتی وہی پہ ریسل چھو ہو جاتی وہی پہ ریسل چھو ہو جاتی وہ خاص ایسی جگہ کوئی نہیں اندر کہیں بھی کھڑے اندر دو سے بڑے بڑے کھڑے باہاں اس پہ بھی کھڑے ہو پہ دو بیٹھ کے ہی جائے سے آپ نے کہا رہاں کوئی مسئلہ کوئی نہیں اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا بشیر حسین صاحب کا نصار پارٹے سے لالا عبدالبائی صاحب کا نتو خان صاحب نتو خان پارٹے سے تو آپ ان تینوں کو کیونکہ یہ تینوں ہی اپنے دور کے بہت بڑے ترج نواز ہیں بہت بڑے نوہ خان ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں کیونکہ الحمدللہ جو مورا نے آپ کو اس دور میں آپ کو جو مقام دیا ہے تو لوگ بھی سننا چاہیں گے ہم بھی یہ بات جانا چاہیں گے آپ کی نظر میں ان تینوں کا کیا ہے؟ ان کا بڑا مقام ہے ان کا بڑا مقام ہے کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں راستے بتائیں آداداری کے راستے بتائیں نوہ کے راستے بتائیں ایسے بھی ہوتا ہے ایسے بھی ہوتا ہے ان کے نوے سنسن کے سیکھا ہے جوانپ اپنی جو ان کو ملنا چاہیئے تھا وہ ان کو ملünü کیونکہ لے ان Над bewe hom September آپ کو مبائل پر لوگ سنلیتے ہیں موبائل ، انٹرنیٹ ایرنیٹ سالی موچھیں انتہار وقت جاؤیا تھا لیکن میں ثمیتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے جو کام کیا تھا بڑا بہت بڑا کام کیا تھا وہ ایسا مضبود اور ایسا بلند کام تھا کہ جو آج بھی میرا خیال دنیا میں جو ہے نا وہ وہ زندہ ہے اور زندہ او جانتے ہیں وکیامت تک بیشتا رہے گا اچھا یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ پوری دنیا کی میں کہوں گا آپ کٹری بابا کے سالار بھی ہیں ترز نواز بھی ہیں تو اتنی بڑی ٹیم کو کیسے مینج کرتے ہیں کیسے اگر رکھتے ہیں یہ مشکل کام یہ وہ کہتا ہے سالار جو ہے وہ سب کوئی دیکھتا ہے ایک رات ہو جاتا ہے اس کے گھر جا کے میں خود جاتا ہوں اس کو مناتا ہوں کہ نہیں یہ مولا کا ذکر ہے تمہاری کوئی پرابلم ہے کسی کی سادھی وہ اپنی جہاں پہ ہے لیکن یہ جو عزت آری ہے اس میں ذاتی اختلافت کسی کا نہیں چلے گا اور میں نے کبھی کسی کو ڈاڑا نہیں ہے بہت پیار سے ہر بندے کو میں پوری سنگت کو پیار کے سادھی ان کے دور میں جائے گا تو انہیں یا نراز کو ہی نہ چلوا اور احسر کریں لیکن ان کی بہت مہربانی مالی سنگت کی یہ میری بہت حصت کرتے ہیں کہ جو مردی ہو جائے میں چلا جاؤں گا تو بس سب کو محجب گیاتے ہیں اس میں بھی اس میں بہت ہی میں ہے کہ کوئی ایک دوسرے میں ہم کزن ہے کوئی چچا کا بیٹا ہے کوئی ماموک ہے کوئی یعنی کوئی جو گروپ ہے آپ کا ماشر تقریبا ہم کزن ہی ہیں تقریبا ایک کمیلی ہے ایک کمیلی اس لئے ہے حسن رضا علی رضا ان کو دانتا رضا ان کو ایک لگا بھی دیتا ہوں اچھا 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 حسن رضا ان کو کبھی کبھی جدا بھی دیتا ہوں چوٹے بھائی کوئی دیتا رضا کی اشارت ہے جو ہیں وہ تو آپ کو بتائے کہ خوش ہو رہے ہیں نواخانی میں بھی اچھا اچھا یہ بتائے گا کچھا یہ کہ ماشااللہ لاتادار شاعروں کے ساتھ آپ نے کتتے بنائی ہیں کام کی مگر آپ کو کون سے شور آپ کے سامن ہے جن کے ساتھ میں نے کام کیا جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے یا کام کرنے کی خواہش ہو یا نہیں کر سکے کام تو میں نے جو میرے یاد ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں بیسے مجھے آئی کر شوکیا شاید بوت ہو گیا ہے بہت زیادہ ہو گیا جو فون پر نوکہ لکھا دیتے ہیں میں فون بھی بنا کے ان کو ریکارڈ کرا دیتا ہوں لیکن وہ پڑھتے نہیں دی لیکن ہوں پڑھتے ہیں وہ جو ہمیں اچھا لگے کلام اچھا لگے اور اس کی جو ترس اپوچی بندے وہ ہم پڑھ دیتے ہیں ویسے تو پرٹیکلور آپ کے دو شاعر آپ کے پرٹیکلور ہیں جو مین ہیں تنویر شاہ جی اور حسن عزا اور تنویر شاہ جی کا بیٹا اکیر شاہ بلکو ٹھیک اور آپ بھی ہیں جو بڑے اچھے آپ نے نوے لکھے اور میں نے بنایا جو بڑے زبردست بڑے اچھے نوے بڑا اچھا رسپانس بھی لیا ہے بس یہ ایک سجاد بخاری صاحب ہے بڑے اچھے شاہر ہے سیال بھولی بلکو 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 سجاد بخاری صاحب ہے وہ ہے ایک شاہر ہے ناصر عباس اس کے بھی دو تین میں نے بنایا بھی بہتنا ناصر عباس ناصر ہاں اس طرح کر کے بیسے تو یہ یوکے میں بھی شاہر ہے امریکہ میں بھی ہے سی میر بھی ہے اچھا ماشواللہ جی میں ان کو